السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلوشن بائی ڈاکٹر ریاض یہاں میں میج سے ریلیٹل لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں اور اگر آپ کو میرے لیکچرز اچھے لگتے ہیں تو پلیز آپ اس کو شیئر کیا کریں باقی دوستوں کے ساتھ کہ سب بائیوں اور دوستوں کو فائدہ پہنچیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 2.3 ایکسرسائز 2.3 question number 1 ہے write the base and exponent in each of the following تو سب سے پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے a over b whole power 4 جس کو ہم power کہتے ہیں جس طرح یہاں پر لکھا ہو ہے 4 تو یہ ہے ہمارے پاس exponent اور جو ہمارے پاس power کے اندر جو لکھا ہوتا ہے جس طرح یہاں پر ہے a over b اس کو ہم بولتے ہیں base تو یہاں پر base ہے a over b اور exponent ہے 4 अब ہے second part a b over xy whole power minus 3 تو یہاں ہمارے پاس base کیا ہے جو bracket کے اندر ہے یعنی a b over xy اور ہمارے پاس exponent کیا ہے minus 3 power میں ہمارے پاس minus 3 ہے third part minus 30 a power 4 اب یہاں پر سمجھنے والے جو چیز ہیں power میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ power میں کیا ہے 4 ہے تو exponent ہمارے پاس 4 ہے اور base یہ power کس کی اوپر ہے a کی اوپر ہے تو اس وجہ سے base ہمارے پاس کیا ہے a اور minus 30 کیونکہ اس کے اوپر کوئی power نہیں ہے اس کو ہم نے نہیں چیڑا تو یہاں پر دو چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں base اور exponent تو a a جو ہے یہ base ہے اور 4 کیا ہے exponent 4 part minus b square over a whole power 2 اس کے اندر آپ دیکھیں power میں کیا ہے 2 ہے تو exponent 2 ہے اور base میں ہمارے پاس کیا ہے یہ bracket کا اندر جو لکھا ہوا یہ سارا کچھ base میں ہے تو base ہمارے پاس آ گیا minus b square over a اب last part of question number 1 minus 3 over 8 whole power 101 اب power میں آپ کو کیا نظر آ رہے 101 101 is the exponent اور اس exponent کے اندر کیا ہے وہ ہمارے پاس base ہے وہ کیا ہے 3 over 8 اب یہاں پر جو minus sign ہے اس power سے باہر ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو base میں شامل نہیں کیا تو base میں ہمارے پاس صرف کیا ہے 3 over 8 اور power میں ہمارے پاس 101 امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور اس کے علاوہ